اللہ الرحمن الرحیم باب صلاة الكصوف یہ باب ہے سورج گرہن کی نماز کے بیان میں اذن کسفت الشمس جب سورج گرہن ہو جائے سلل امام بن ناسے تو امام نماز پڑھائے لوگوں کو رکعتین دو رکعت کہیت نافلتے جیسے مثل نفل کی حیت کے فی کل رکعت ہر رکعت میں رکوع واحد ایک رکوع ہے ویتول القراءت فیہما اور لمبا کرے ان دونوں میں قراءت کو ویخفی اور آہستہ پڑے عند ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ اور صاحبین فرماتے ہیں یجھر بلند آواز سے پڑے سم یدعو پھر دعا کرے بعدہ اس کے بعد حتی تنجل یا شمس یہاں تک کہ سورج کھل جائے ویسلی بالناس الامام اور لوگوں کو نماز پڑھائے وہ امام اللذی یسلی بہم الجمعات جو ان کو جمع پڑھاتا ہے فَإِلَّمْ يَحْظُرِ الْإِمَامُ پس اگر امام حاضر نہ ہو سَلَّاہَ النَّاسُ فُرَادَا تو لوگ وہ نماز پڑھیں اکیلے اکیلے وَلَيْسَ فِي خُصُوفِ الْقَمَرِ اور نہیں ہے چاند گرہن میں جماعت جماعت وَإِنَّمَا يُسَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ نماز پڑھے گا ہر ایک اپنے طور پر وَلَيْسَ فِي الْقُصُوفِ خُطْبَةٌ اور نہیں ہے سورج گرہن میں کوئی خطبہ باب سلات القصوفِ قصوف اور خصوف دو لفظ ہیں قصوف کا معنی سورج گرہن اور خصوف کا معنی چاند گرہن ہوتا ہے تو سلات القصوف کا معنی ہوا سورج گرہن کی نماز اور سلات الخصوف کا معنی ہے چاند گرہن کی نماز قصوف کا معنی ہے سورج گرہن اور خصوف کا معنی ہے چاند گرہن تو صلات الخصوف کا معنی ہوا سورج گرہن کی نماز اور صلات الخصوف کا معنی ہوا چاند گرہن کی نماز اذن کسفت الشمس و سورج گرہن ہو جائے تو پھر امام لوگوں کو دو رکاتیں پڑھائے جس طرح کہ نفل کی دو رکاتیں ہوتی ہیں ہر رکات میں صرف ایک رکو ہوگا کراعت کو لمبا کرے گا سورج گرہن ہو جائے تو امام لوگوں کو دو رکاتیں پڑھائے جیسا کہ نفل کی دو رکاتیں ہوتی ہیں ہر رکعت میں ایک رکوع ہوگا اور قرات کو بھی اس میں لمبا پڑے گا باقی قرات کیسے کرے گا امام صبح رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں قرات سرن ہے آہستہ ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ قرات جہرن ہوگی قرات کیسے ہوگی امام صبح فرماتے ہیں قرات سرن ہوگی آہستہ آواز کے ساتھ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں قرات جہرن ہوگی گلند آواز سے ہوگی اس کے بعد پھر دعا کرے گا اور دعا تب تک کرتا رہے گا جب تک کہ سورج گرہن ختم نہ ہو جائے ویسلی بن نا سے باقی امام کون بنے گا تو بتاتے ہیں امام وہ بنے گا اس نماز کا جو جمعہ کا امام ہے اگر وہ حاضر نہ ہو تو پھر لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیں صلات القصوف کی امامت وہ کرے گا جو جمعہ کی امامت کراتا ہے اگر وہ ہو تو ٹھیک ہے اگر وہ حاضر نہ ہو تو پھر لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیں گے وَلَيْسَ فِي خُصُوفِ الْقَمَرِ باقی جہاں تک چاند گرہن کا تعلق ہے تو اس میں جماعت کی نماز تو نہیں ہے ہر شخص علیدہ ریدہ اپنی نماز پڑھے گا اور آخر میں بتایا کہ یہ جو صلات القصوف ہے اس میں خطبہ بھی نہیں ہے چاند گرہن کی نماز کا جہاں تک تعلق ہے تو جماعت کی نماز تو کوئی نہیں ہے ہر ایک شخص اپنی علیدہ طور پر نماز پڑھے گا اور یہ جو سورج گرہن کی نماز ہے اس کے لئے کوئی خطبہ بھی نہیں ہے باب صلات الاستسقاء یہ باب ہے بارش کی طلب کی نماز کے بارے میں قول ابو حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب نے فرمایا لئیس فی الاستسقاء صلات مسنونت نہیں ہے استسقاء کے لئے بارش طلب کرنے کے لئے کوئی مسنون نماز بالجماعت جماعت کے ساتھ فَإِنْ سَلَّنَّاسُ وُحْدَانًا پس اگر لوگ پڑھیں اکیلے اکیلے جازہ تو جائز ہے وَإِنَّمَا الْإِسْتِسْقَاءُ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ استسقاء الدعاء والاستغفار دعاء اور استغفار ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رحمہم اللہ تعالی صاحبین فرماتے ہیں يُسَلِّلْ إِمَامُ رَكْعَاتَيْنِيهِ امام نماز پڑھائے دو رکاتیں يَجْهَرُ فِيهِمَا جن میں جہرن پڑھے گا بِالْقِرَاةِ قِرَاتِ ثُمَّ يَخْطُبُو پھر خطبہ دے گا وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ اور قبلہ کی طرف متوجہ ہوگا بالدعاء دعاء کے ساتھ وَيُقَلِّبُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ اور پلٹائے امام اپنی چادر وَلَا يُقَلِّبُ الْقَوْمُ اَرْدِيَتَهُمْ اور نَا پلٹائے قوم اپنی چادریں وَلَا يَحْزُرُ اَهْلُ الزِّمَّتِ اور حاضر نہوں ذمی لِلْاستِسْقَاءِ نمازِ استِسْقَاء کے لئے استِسقا کا معنی ہے بارش طلب کرنا تو صلاة الاستسقا بارش طلب کرنے کی نماز کو کہتے ہیں اس میں اب امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اس میں جماعت کی نماز مسنون نہیں ہے اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیں تو بھی جائز ہے استِسقا تو نام ہے دعا اور استغفار کا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نماز ہے یعنی جماعت کی نماز ہے اور دونوں رکاتوں میں جہرن امام قرار کرے گا اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں استسقا کے لئے کوئی مسنون نماز نہیں ہے جماعت کی نماز مسنون نہیں ہے لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے استسقا تو صرف نام ہے دعا اور استغفار کا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں امام دو رکعتیں نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھائے گا اور ان میں جہرن کی رات بھی کرے گا سمہ یخ تو وہ اس کے بعد خطبہ ہے قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا ہوگی اور امام اپنی چادر پلٹائے گا قوم اپنی چادر نہیں پلٹائے گی امام جو چادر امام کی جو چادر ہوگی وہ پلٹائے گا گویا نیک فالی ہوگی کہ اللہ تعالی ہمارے حالت بھی اس طرح پلٹ دے اور بارش ہو جائے اور جو مقتدی ہیں وہ اپنی چادر نہیں پلٹائیں گے وَلَا يَحْزُرُ اور فرمایا کہ زمی لوگ استسقا کے لئے حاضر نہ ہوں وہ دعا کے لئے مسلمانوں کے ساتھ حاضر نہ ہوں باب و قیام شہر رمضان یہ باب ہے رمضان کے مہینے کے قیام کے بیان میں يُستحب و مستحب ہے اَن يَجْتَمِعَ النَّاسُ کہ لوگ جمع ہوں فی شہر رمضان رمضان کے مہینے میں بعد العشاء عشاء کے بعد فَيُسَلِّ بِهِمْ اِمَامُهُمْ تو ان کو ان کا امام نماز پڑھائے خمسہ ترویحات پانچ ترویحیں فِي كُلِّ ترویحة تسلیمتانِ ہر ترویحہ میں دو سلام ہیں وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ ترویحة تینِ اور بیٹھ جائے ہر دو ترویحہ کے درمیان مقدار ترویحة تینِ ایک ترویحہ کے مقدار سُمَّ يُوتِرُ بِهِمْ پھر ان کو وِتر پڑھائے وَلَا يُسَلِّلْ وِترُ بِجَمَاعَةٍ اور وِتر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی جماعت کے ساتھ فی غیر شہر رمضان رمضان کے مہینہ کے علاوہ میں باب و قیام شہر رمضان اس باب میں تراویح کی نماز کا تذکرہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے رمضان کے مہینہ میں تراویح ہوگی اور امام پانچ ترویحے پڑھائے گا ہر ترویحہ چار رکاتوں پر اور دو سلاموں پر مجتمل ہوگا اور ہر ترویحے کے درمیان ایک ترویحہ کی مقدار بیٹھ جانا افضل ہے عشاء کے بعد رمضان کے مہینہ میں تراویح کی نماز ہے امام پانچ ترویحے پڑھائے گا یعنی بیس رکاتیں اور ہر ترویحہ چار رکاتوں اور دو سلاموں پر مجتمل ہوگا اور ہر دو ترویحوں کے درمیان ایک ترویحہ کی مقدار بیٹھے گا تراویح سے فارغ ہونے کے بعد امام ان کو وطر پڑھائے اور وطر کی باجمات نماز صرف رمضان میں ہے رمضان کے علاوہ وطر کی نماز باجمات نہیں پڑھی جائے گی باب سلاة الخوف یہ باب ہے سلاة الخوف کی نماز خوف کی نماز کے احکام کے بیان میں ادشتد الخوف جب خوف زیادہ ہو جائے جعل الامام انناس طائفت انے تو امام بنائے لوگوں کے دو گروہ طائفتن الى وجہ العدو ایک گروہ دشمن کے مقابلہ کی طرف وطائفتن خلفہو اور ایک گروہ اپنے پیچھے فیسلی بهذه الطائفت رکعتن پس نماز پڑھائے اس گروہ کو ایک رکعت وسجدتین اور دو سجدے فیدہ رفع رأسہو من السجدت پس جب اٹھائے اپنا سر سجدہ ثانیہ سے مذت ہذه الطائفتو تو یہ گروہ چلا جائے الى وجہ العدو دشمن کے مقابلے میں وجاہت تلک الطائفتو اور آجائے وہ گروہ فیسلی بهم الامام پس ان کو امام نماز پڑھائے رکعتن وسجدتین ایک رکعت اور دو سجدے وتشہدہ اور تشہد پڑھے وسلمہ اور سلام پھیرے ولم یسلمو اور وہ سلام نہ پھیریں وزہبو الى وجہ العدو اور وہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں وجاہت اور آجائے الطائفتو الاولا پہلا گروہ فسلو وحدانا پس و نماز پڑھیں اکیلے رکعتن وسجدتین ایک رکعت اور دو سجدے بغیر قراءت بغیر قراءت کے وتشہدو وسلمو اور تشہد پڑھیں اور سلام پھیر لیں ومزو اور چلے جائیں الى وجہ العدو دشمن کے مقابلے میں وجاہت الطائفتو الاخرى اور آجائے دوسرا گروہ وسلو رکعتن وسلو رکعتن وسجدتین اور نماز پڑھیں ایک رکعت اور دو سجدے بغیر قراءتن قراءت کے ساتھ وتشہدو وسلمو اور تشہد پڑھیں اور سلام پھیریں اس باب میں صلاة الخوف کا بیان ہے کہ جب خوف بہت زیادہ ہو جائے تو پھر امام اگر وہ مسافر ہو تو پھر مقتدیوں کے دو گروہ بنا لے ایک گروہ تو دشمن کے مقابلے میں ہو اور ایک گروہ اس کے پیچھے کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے اس گروہ کو ایک رکعت اور دو سجدے پڑھا لے اور جب دوسرے سجدہ سے اپنا سر اٹھائے تو پھر یہ گروہ دشمن کی طرف چلا جائے اور وہ دوسرا گروہ پڑھائے تشہد پڑھے سلام پھیر لے لیکن یہ لوگ سلام نہیں پھیریں گے یہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائیں گے اور پہلا گروہ آ جائے گا وہ اپنی نماز اکیلے اکیلے پوری کرے گا ایک رکعت پڑھیں گے دو سجدے کریں گے ان میں وہ قرات نہیں کریں گے تشہد اور سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں گے اور دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے اور دوسرا گروہ پھر آ جائے گا اور وہ بھی ایک رکعت اور دو سجدے اپنے پورے کرے گا لیکن وہ رکعت کریں گے کیونکہ وہ مسبوک ہیں تشہد اور سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو اس باب میں صلات الخوف کا بیان ہے کہ جب خوف بہت زیادہ بڑھ جائے تو امام اگر مسافر ہو تو لوگوں کو دو گروہ بنائے ایک گروہ تو دشمن کے مقابلے میں چلا جائے اور ایک گروہ اس کے پیچھے رہے نماز پڑھنے کے لئے اس ایک گروہ کو امام ایک رکعت اور دو سجدے پڑھائے جب دوسرے سجدہ سے امام اپنا سر اٹھائے تو یہ گروہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے اور وہ گروہ جو دشمن کے مقابلے میں تھا آ جائے امام ان کو بھی ایک رکعت پڑھائے اور دو سجدے پڑھائے تشہد کرے اور سلام پھیر لے لیکن یہ لوگ سلام نہیں پھیریں گے دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے اور پہلا گروہ آ جائے گا وہ اپنی نماز اکیلے اکیلے پوری کریں گے دو سجدے کریں گے قرات نہیں کریں گے کیونکہ وہ لاحق ہیں اور لاحق پر قرات نہیں ہوتی تشہد اور سلام پھیر کر دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے اور دوسرا گروہ آ جائے گا وہ ایک رکعت اور دو سجدے وہ لوگ پڑھیں گے لیکن قرات کریں گے کیونکہ وہ مسبوک ہیں مسبوک کرات کرتا ہے تشہد پڑھ کے سلام پھیریں گے اور نماز سے فارغ ہو جائیں گے فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا پس اگر امام مقیم ہو سرلا بِالتَّائِفَةِ الْأُولَى تو نماز پڑھائے پہلے گروہ کو رکعتائنے دو رکعتیں وَبِالثَّانِيَةِ رکعتائنے اور دوسرے گروہ کو پڑھائے دو رکعتیں وَيُسَلِّ بِالتَّائِفَةِ الْأُولَى رکعتائنے من المغرب اور نماز پڑھائے پہلے گروہ کو مغرب کی دو رکعتیں وَبِالثَّانِيَةِ رکعتن اور دوسرے گروہ کو ایک رکعت فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا پچھلی ساری تفصیل تھی جبکہ امام مسافر ہو اگر امام مقیم ہے تو پھر پہلے گروہ کو بھی دو رکعتیں پڑھائے گا اور دوسرے گروہ کو بھی دو رکعتیں پڑھائے گا اور اگر مغرب کی نماز ہے تو پہلے گروہ کو دو رکعتیں اور دوسرے گروہ کو ایک رکعت پڑھائے گا پچھلی ساری تفصیل اس وقت ہے کہ جب امام مسافر ہو اگر امام مقیم ہے تو وہ پہلے گروہ کو بھی دو رکعتیں پڑھائے گا اور دوسرے گروہ کو بھی دو رکعتیں پڑھائے گا اور اگر مغرب کی نماز ہے تو پہلے گروہ کو دو رکعتیں اور دوسرے گروہ کو ایک رکعت پڑھائے گا وَلَا يُقَاتِلُونَا اور وہ جنگ نہیں کریں گے فی حال السلاتِ نماز کی حالت میں فَإِن فَعْلُوا ذَلِكَ پس اگر انہوں نے ایسا کیا تو بَتَلَتْ صَلَاتُهُمْ ان کی نماز باطل ہو جائے گی نماز کے دوران جنگ نہیں ہوگی اگر نماز کے دوران ہی جنگ شروع کر دی تو پھر ان کی نماز باطل ہو جائے گی اور وہ پھر سے نماز پڑھیں گے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت جنگ نہیں ہوگی اگر جنگ کر لی لڑائی کر لی تو پھر نماز باطل ہو جائے گی وَإِنِ اشتدَّ الْخَوْفُ اور اگر خوف بہت زیادہ ہو جائے تو سلو رکبانا وحدانا تو نماز پڑھیں سوار ہو کر اکیلے اکیلے يَأُمُونَ بِرْرُكُوعِ يُأُمُونَ بِرْرُكُوعِ وَالسُجُودِ اشارہ کرے رکو اور سجدوں کے ساتھ الٰآئی جہت شاہو جس جانب بھی چاہیں اِذَا لَمْ يَقْدِرُو جَبْ قَادِرْنَهُ عَلَى التَّوَجُّهِ اِلَى القِبْلَةِ قِبْلہ کی طرف متوجہ ہونے پر وَإِنِ اشتدَّ الْخَوْفُ اگر خوف بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی اکیلے نماز پڑھیں اور رکو سجدہ بھی اشارے کے ساتھ کریں قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں تو جس جانب قادر ہوں اس جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو پھر نماز قضا کر دی جائے گی اگر خوف بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو پھر سواری پر ہی نماز پڑھیں گے اور رکو سجدہ اشارے کے ساتھ کریں گے اگر استقبال قبلہ پر قدرت نہ ہو تو جس جانب قادر ہوں اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو پھر نماز قضا کر دی جائے گی اور دوسرے وقت میں اس کی قضاء نماز پڑھی جائے گی